دلی سے سٹے نویڈا میں بیتی رات ایک لڑکی سے چھیڑ کھانی کی گئی لڑکی نے جب ویروت کیا تو آروپی نے اسے چاکو سے گوٹ ڈالا لڑکی کی حالت گمبیر ہے اسے دلی رفر کیا گیا ہے وادات نویڈا سیکٹر باسٹھ میں ہوئی بیتی رات تقریباً گیارہ بجے پیڑت لڑکی ریل ویہار سوسائٹی سے اپنے گھر جا رہی تھی سیکٹر باسٹھ کے پاس بنے فٹ اوور بریج کے پاس اسے ایک بدماش نے اس کے ساتھ چھیڑ کھانی کی لڑکی نے جب ویروت کیا تو آروپی نے اسے چاکو سے زخمی کر دیا پیڑت لڑکی میرٹ کی رہنے والی بتائی جا رہی ہے پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے آروپی کے تلاش کر رہی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر لڑکی کے ساتھ چھیڑ کھانی کی کوشش ہوئی اس نے جب ویروت کیا تو آروپی نے اسے چاکو سے گود کر زخمی کر دیا گیا لڑکی کو کافی چوٹے آئی ہیں اور اس کے بعد اس کو دلی رفر کر دیا گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ ریل ویہار میں وہ اپنے گھر جا رہی تھی نویڈا سے نویڈا کے سیکٹر باسٹھ کی یہ گھٹنا ہے اور یہ جو ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں یہی پر یہ گھٹنا رات میں گیارہ بجے ہوئی ادھر دلی کے روہنی عراقے میں والی بول کے ناشنل پلیئر کی چاکو سے گود کر ہتیا کر دی گئی وعدات سیکٹر پندرہ کے جی بلوگ بی ڈی اے مارکٹ کی ہے ہتیا کاروپ علاقے کے دبنگ مکیش لہری اور اس کے ساتھیوں پر ہے روہیت اپنے دوست ویوک کے ساتھ بی ڈی اے مارکٹ آیا تھا جہاں مکیش اپنے ساتھیوں کے ساتھ شراب پی رہا تھا دونوں میں کچھ کہا سنی ہو گئی جس کے بعد مکیش اور اس کے ساتھی روہیت پر ٹوٹ پڑے لاتھی ڈنڈوں سے پیٹنے کے بعد مکیش نے روہیت کو چاکو مار دیا روہیت کے پرجنوں کا آروپ ہے کہ پروپٹی کے کام کو لے کر مکیش اور اس کے ساتھی روہیت کو پہلے سے ہی دھمکی دے رہے تھے پولیس نے ہتیا کا معاملہ درج کر لیا ہے اور وعدات کے وقت روہیت کے ساتھ رہے اس کے دوست ویویک سے پوچھتاچ پولیس کر رہی ہے دھمکی کا کارن بتاتے تھے کہ کیوں ان کو دھمکیاں دی جاری ہے دھمکی کا کارن بس یہ بتاتے تھے کہ بولتا ہے ہمارے ایڈیا ہے یہ آپ کی سیری امنی آگے